ہیلو فرینڈز میں سو دیر سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل سکور میکس پہ اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کی آئی بیو فور کی یونٹ سیونٹین جس کا نام ہے پروسیڈیورز فور کلیمنگ ایکسپورٹ ایسسٹنس تو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کے جو ایکسپورٹ ایسسٹنس ہوتے ہیں آپ ان کو کس طرح کلیم کریں گے ان کا کیا پروسیزر ہوتا ہے اب نیڈ فور پروسیڈیورل فورمالٹیز ان فورمالٹیز کی نیڈ کیوں ہوتی ہے ان کو پروسیڈر میں کیوں بائنڈ کیا گیا ہے ان ڈرو بیکس کو لینے کے لیے تو آپ کے جتنی بھی ایکسپورٹرز ہیں انہیں یہ ڈرو بیکس انہیں یہ کہہ سکتے ہیں جنمشن تب ہی ملتی ہے جب وہ اپنے ڈیل ایکسپورٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ہمارا ایکسپورٹر ایسا بھی ہو جو ان ڈیوٹیز کو لینا چاہے لیکن اس نے ابھی تک ایکسپورٹ نہ کیا ہو ایک سکتا ہے ایک پروسیڈر دینے کے لیے کیونکہ جروری نہیں ہے جتنی بھی ایکسپورٹرز ہیں وہ ہر کوئی ان پروسیڈرز کو سمجھتا ہو جانتا ہو کیس طرح اسے ڈیوٹی ڈرو بیک لینی ہے کیس طرح اسے ایکسپورٹ کے اوپر تو ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی جو نیڈ ہے وہ ضروری ہے ان کی پروسیڈیورل فورمالٹیز کے اندر کیونکہ ہر چیز اس کے اندر آپ کی جو سکیم ملتی ہے آپ کی جو ڈرو بیک ملتا ہے وہ ایک سکیم کے اندر ملنا چاہیے اس کا ایک پروسیڈر ہونا چاہیے ایک فورمالٹیز کے طرح یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی آپ کا جو ایجنٹ ہے کوئی آپ کا جو ارگنیشن ہے کوئی بھی آپ کی ایجنسی ہے وہ آپ کا ڈرو بیک کو روک دے یا آپ کے جو ڈرو بیک میں ہے وہ اس کو کم کر دے کچھ بھی ایسا جو آپ کے ساتھ فروڈ ہونا نہیں چاہیے اب اس کے اندر بات ہوتی ہے ڈیوٹی ڈرو بیک سکیم کے بارے میں اب ڈیوٹی ڈرو بیک سکیم کیا ہوتی ہے جب بھی آپ کسی دوسری کنٹری سے ایمپورٹ کرتے ہیں رو میٹیریلز کو پیکنگ میٹیریلز کو پروڈکٹ کو بنانے کے لیے پروڈکٹ کو مینیفیکچر کرنے کے لیے اور پھر آپ اسی رو میٹیریل سے بنے ہوئے پروڈکٹ کو دوسری کنٹری میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ٹیکس پے کرتے ہیں اس ٹیکس کے اوپر آپ کو ریبیٹ مل جاتی ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ نے ایمپورٹ کر رہے ہیں آپ کوئی رو میٹیریل آپ نے پروڈکٹ بنا دیا یہاں پر اب آپ اس پروڈکٹ کو دوسری کنٹری میں ایمپورٹ کریں گے مطلب آپ اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں دوسری کنٹری میں جب آپ نے اس پروڈکٹ کے رو میٹیریلز کو یا پیکنگ کو اپنی کنٹری میں ایمپورٹ کیا ہوگا تو وہاں پر آپ نے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی پی کری ہوگی اس کو ایمپورٹ کرنے کے لیے تو اب آپ نے یہاں پر جو ڈیوٹی پی کری ہوتی ہے جیسے ہی آپ کا ایکسپورٹ کمپلیٹ ہوتا ہے جیسے ہی آپ کا پروڈکٹ دوسری کنٹری میں ایکسپورٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی ہاں پر ڈیوٹی پے کری ہوتی ہے وہ ڈیوٹی آپ کو کہہ سکتے ہیں ڈرو بیک مل جاتی ہے واپس مل جاتی ہے اس سکیم کے اندر اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹر کو جو بھی میٹیریل رو میٹیریل پیکنگ میٹیریل یا کچھ بھی ایمپورٹ کرتے ہیں for the purpose of export ان کو اس پروڈکٹ کے اوپر جو ایمپورٹ ڈیوٹی پے کری ہوتی ہے اس ڈیوٹی کو ڈرو بیک کر دیا جاتا ہے یا واپس کر دیا جاتا ہے اب اس کے جو ڈرو بیک ریٹس ہیں وہ ہر انڈسٹری کا الگ الگ ہے ہر پروڈکٹ کا الگ الگ ریٹ ہے اور جب آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اپلیکیشن فائل کرتے ہیں ڈرو بیک کے لیے تو اس ٹائم آپ کے پروڈکٹ پر آپ کے پروڈکٹ کی کٹیگری پر جو بھی ریٹ اپلیکیبل ہوگا آپ کو اسی حساب سے اپنا یہ ڈرو بیک ملے گا اب پروسیزر کیا ہوتا ہے کلیمگ ڈیوٹی ڈرو بیک کا تو نورملی اس کے اندر سب سے پہلا ہوتا ہے کہ جب تک ہم کسٹم کلیرنس نہیں لے لیتے جیسے ہم نے پریویس چپٹر میں کمپلیٹ کرا تھا کہ کس طرح ہم کسٹم کلیرنس لیتے ہیں جب ہم کسٹم کلیرنس لیا کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک لیٹ ایکسپورٹ آرڈر ملا کرتا تو اس لیٹ ایکسپورٹ آرڈر کو لینے کے بعد ہی ہم اس آرڈر کو شپنگ بل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کلیم کرتے ہیں کلیم فور ڈرو بیک کے لیے اس کے بعد ہی ہمارے پاس لیٹ ایکسپورٹ آرڈر مل جائے کرتا کسٹم سے کہ ہاں اب ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے تیار ہے ہم نے اپنے پروڈکٹ کو لوڈ کر دیا ہے شپ کے لیے اور اب وہ دوسری کنٹری میں ایکسپورٹ ہوئے گا تو وہاں پر اس سلپ کو لینے کے بعد اس کے ساتھ ہم اپنے شپنگ بلز کو اٹیچ کر کر اس کو فائل کرتے ہیں اپنے اس ڈرو بیک کے لیے کیونکہ ڈرو بیک تب ہی ملے گا جب ہم اپنے پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کریں گے دوسری کنٹری میں اور اگر یہ آپ کا کہہ سکتے ہیں جو آپ کا ڈرو بیک ہوتا ہے یہ ایک لیمٹیڈ ٹائم کے اندر آپ کو نہ ملے تو اس کے بعد آپ کا جو ڈرو بیک کا ریٹ ہوتا ہے ڈرو بیک کا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ بھی ملتا ہے انٹریسٹ ایز ہے اب ڈوکومنٹس کی بات کریں ڈرو بیک کے لیے تو ڈوکومنٹس میں وہی لگیں گے آپ کا جو ایکسپورٹ کونٹریکٹ ہوتا ہے یا لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے جو کی آپ کے ٹریڈ کے بارے میں بتاتا ہے آپ کے ایکسپورٹ کے بارے میں بتاتا ہے کوپی آف پیکنگ لیسٹ مطلب آپ نے کس طرح کے پروڈکٹ کو پیکنگ کیا ہے کیا کونٹیٹی ہے کیا کوالٹی ہے ان سب کے بارے میں آپ کا اے آری فارم آپ کا انسیورنس سارٹیفیکٹ آپ کا کمیونکیشن ریگارڈنگ ریٹ آف ڈرو بیک کے مطلب آپ ڈرو بیک کس لیپ کے انڈر لے رہے ہیں آپ کا ڈرو بیک کس ڈیوٹی میں ہے آپ کو کتنا ڈرو بیک ملے گا ان سبی کے بارے میں یا آپ کی جو ٹیسٹ ریپورٹ ہوتی ہے آپ کے گوڈز کے بارے میں یا انسپیکشن سارٹیفیکٹ ہوتے ہیں ڈیکلیریشن ہوتا ہے آپ کا جو ایکسپورٹر کا ہوتا جو آپ کو سارٹیفیکٹ پروائیڈ کرتا ہے وہ ہوتا ہے یا کوئی بھی وہ سارٹیفیکٹ جو کی ہماری ایجنسی وہاں پر ڈیمانڈ کرے آپ سے اس ڈیوٹی ڈرو بیک کو دینے کے لیے اب ڈیوٹی ڈرو بیک کریڈٹ اسکیم اس کے اندر ہوتا کہا ہے ڈیوٹی ڈرو بیک کریڈٹ اسکیم تو اس کے اندر ہمارے جو جو گورنمنٹ ہے انڈیا کی اس نے آر بی آئی کو کہ وہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو شورٹرم کے لیے کہہ سکتے ہیں کریڈٹ پروائیڈ کریں اگینس ڈیوٹی ڈرو بیک انٹائیٹلمنٹ پینٹنگ اسکروٹنی میں مطلب اب انہیں جو ڈیوٹی پے کرنی ہوتی ہے کیونکہ ایک بار تو پے کرتے ہیں ڈیوٹی ایمپورٹ میں لیکن انہیں وہ ڈیوٹی ریفنڈ مل جاتی ہے ڈرو بیک مل جاتی ہے ایڈ در ٹائم آف ایکسپورٹ تو اس ٹائم کے لیے جو انہیں فائننس چاہیے ہوتا ہے اس فائننس کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ بینک یا کہہ سکتے ہیں کومرچیل بینک ہے آپ کے فائننس انسٹیوٹس ہیں جو کہ اوثرائز ڈیلہ رہے ہیں فوران ایکسچینج کے اور یہ ایک طرح شورٹرم انٹرسٹ ہوتا ہے مارے ایکسپورٹرز کو نائنٹی ڈیز کے لیے دیا جاتا ہے اب ڈرو بیک ان ایکسپورٹ بائی پوشٹ اب بات کرتے ہیں ڈرو بیک ان ایکسپورٹ بائی پوشٹ مطلب جب آپ کسی دوسری کنٹری دوسری کنٹری میں ایکسپورٹ کرتے ہیں بائی پوشٹ اپنے گوٹس کا تو وہاں پر آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ بائی پوشٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کسی دوسری کنٹری میں تو وہاں پر آپ کی پوشٹ پارسل کے اوپر منشن کرنا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ یہ پارسل ڈرو بیک ایکسپورٹ کے انڈر آتا ہے اور آپ کے جو اس کا پورا کلیم بنتا ہے آپ نے کتنے کے لئے اس کے اوپر کلیم کیا ہے یا آپ کی سلیب کے اندر کلیم کر رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کو اس پوسٹ پارسل کے اوپر لکھنا ہوتا ہے اپنی جو پیکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر منشن کرنا ہوتا ہے دوسرا ہے ری بیٹ ری فنڈ آف سینٹرل ایکسائز جوٹی تو اس سے پہلے ہم نے بات کری کہ ڈرو بیک سکیم تو اس کے اندر تھا ہم ایکسپورٹرز کو ڈرو بیک پروائیڈ کیا کرتے ان کے ڈیوٹیز کو واپس کیا کرتے جب وہ کسی پروڈکٹ کو ایمپورٹ کیا کرتے ہیں وہ میٹیریلز کو ایمپورٹ کیا کرتے ہیں for the purpose of export اب اس کے اندر ہم بات کریں گے ری بیٹ ری فنڈ آف سینٹرل ایکسائز اس کے اندر ہمارے جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں وہ جن بھی پروڈکٹس کا ایمپورٹ کرتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں مینی فیکچر کرنے کے لئے ایمپورٹ کرتے ہیں کسی دوسری کنٹری سے یا اپنے ہی کنٹری میں کسی دوسری اسٹیٹ سے اپنے اسٹیٹ میں منگاتے ہیں تو وہاں پر انہیں کہہ سکتے ہیں سرویس ٹیکس یا سیز ٹیکس ویٹ ٹیکس جو بھی ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں اس کے رو میٹیریل کو اوڈر کرنے کے لئے یا رو میٹیریل کو کہہ سکتے ہیں اویلیبل کرانے کے لئے اپنی مینی فیکچرنگ یونٹ میں تو وہاں پر ان کا جو کنسیسن ریٹ ہوتا ہے ریٹی ٹو ایکسپورٹ مطلب اگر وہ اسی پروڈکٹ کا یوز کریں گے ایکسپورٹ میں تو انہیں جو ہاں پر ڈیوٹی پے کری ہوتی ہے انہوں نے ایکسائز گوڈز کی اس کے لئے انہیں ریفنڈ مل جاتا ہے کلی مل جاتا ہے مطلب انہوں نے کوئی پروڈکٹ بنایا اب اس کو وہ دوسری کنٹری میں ایکسپورٹ کریں گے تو جب بھی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو جو سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی پے کرنی ہوتی ہے اپنے پروڈکٹ کے ایکسپورٹ کے لئے تو وہاں پر ہماری گورنمنٹ ان ایکسپورٹرز کو کیسے تینے ریلیف پروائیڈ کرتی ہے ریفنڈ کر دیتی ہے ان کی ایکسپورٹ ڈیوٹی کو جو کی وہ دوسری کنٹری میں اپنے پروڈکٹ کو بیچتے ہیں تو یہاں پر جب ہماری گورنمنٹ ان ایکسپورٹرز کی ڈیوٹی کو کم کر دے گی تو ان کا جو پروفٹ ہوتا ہے ایکسپورٹرز کا وہ بڑھے گا ان کو انکریج ملتا ہے اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لئے اب اس کے اندر ڈوکمنٹس کی بات کریں کہ اس ڈیوٹی کو یا ریفنڈ کو ریبیٹ کو کس طرح لیا جاتا ہے تو ڈوکمنٹس کے اندر نورملی آپ کا جو انوائز ہوتا ہے وہ لگتا ہے آپ کا اے آری ون فارم اے آری ٹو فارم اور اے آری ٹری فارم ہوتا ہے اب آپ کا جب آپ فیزیکلی اپنے گوڈز کو مطلب وہ گوڈز جن کے اپر سینٹرل ایکسائز جوٹی لگتی ہے اور آپ ان کو اپنے اب ویر ہاؤس سے یا گودام سے ریموف کرتے ہیں ایکسپورٹ کے لئے تو وہاں پر آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے اے آری ون اور اے آری ٹو فارم لیکن جب آپ کے گوڈز ڈیمڈ ایکسپورٹ کے اندر آتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سبمٹ کرنی ہوتی ہے اے آری ٹری سارٹیفکٹ یا اے آری ٹری فارم اب بات کرتے ہیں جنرل بانڈ اور لیٹر آف انڈر ٹیکنگ اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گوڈز کو ریموف کرتے ہیں انڈر رول لائنٹین کے اندر اس کے اندر آپ کے جو سٹار ایکسپورٹ ہاؤس ہوتے ہیں ہمارے ایکسپورٹرز کے اگر آپ ان کے تھو کوئی بھی ٹریڈ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ جنرل بانڈ اور لیٹر آف انڈر ٹیکنگ دینے کی نیڈ نہیں ہوتی ان کے لئے ریڈمشن ہے اس چیز کے اندر لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ کر انڈیویزولی اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹ کو ریموف کر رہے ہیں اپنی فیکٹری سے یا اپنے ایکسپورٹ پرپس کے لئے اپنے گوڈام سے تو وہاں پر ریموف کرتا ہے اپنی فیکٹری سے اپنے ویر ہاؤس سے تو اسے یہ سارٹیفیکٹ اپٹین کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب وہ ایک طرح سے یہ آپ کا کنسائنمنٹ فارم ہوتا ہے کہ اب آپ کا یہ کنسائنمنٹ دوسری کنٹری میں ایکسپورٹ کیا جائے گا یا آپ اس کنسائنمنٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو سارٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو لٹ کے حساب سے ملتا ہے اور اس پر 25 لٹ کے لیے آپ کو ایک سارٹیفیکٹ دیا جاتا ہے تو یہ تھا آپ کا ریبیٹ ریفنڈ آف سینٹرل ایکسائز جوٹی مطلب آپ کسی پروڈکٹ کا یوز کر رہے ہیں آپ نے پروڈکٹ تیار کرا اب اس کا پرپس صرف ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہاں پر اب جب اس کو ایکسپورٹ کروگے تو وہاں پر ایکسپورٹر کا جو برڈن ہوتا ہے سینٹرل ڈیوٹیز کا یا ایکسائز ڈیوٹیز کا اس کو کم کرنے کے لیے اس کے جو ایکسپورٹ ڈیوٹی ہوتی ہیں ان کو ریبیٹ کر دیا جاتا ہے ریفنڈ کر دیا جاتا ہے ہمارے ایکسپورٹرز کو ڈیوٹی ایکسیمشن ریمیشن اسکیم اب بات کرتے ہیں ہم ڈیوٹی ایکسیمشن اس کے اندر ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ کم کر دیا جاتا ہے اس اسکیم کے اندر اس کے اندر آپ کا جو ایکسپورٹر ہوتے ہیں وہ الیجیبل ہوتے ہیں رو میٹیریلز کے لیے کمپوننٹس کے لیے پیکنگ میٹیریلز کے لیے کیونکہ یہ سب وہ چیز ہیں یا وہ پروڈکٹ ہیں جو کی مینیفیکچر میں یوز ہوتے ہیں یا کسی جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہوتی ہے اب پیسپ سے پہلا ہوتا ہے اس میں ایڈوانس آتھرائیزیشن اب ایڈوانس آتھرائیزیشن کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے ایکسپورٹرز کو ایک طرح سے پرمیشن دے دی جاتی ہے الاؤ کر دیا جاتا ہے ڈیوٹی فری ایمپورٹ کرنے کے لیے مطلب وہ ان پروڈکٹس کو آپ ڈیوٹی فری ایمپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی دوسری کنٹری سے جن کا یوز وہ اپنی کنٹری میں پروڈکٹ کو مینیفیکچر اور اس کے بعد اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کریں گے مطلب اس طرح کے رو میٹیریلز کے لیے انہیں ریبیٹ دی جاتی ہے ٹیکس فری کر دیا جاتا ہے جن کا یوز وہ ایکسپورٹ کے لیے کرتے ہیں تو یہ ہوتا آپ کا ایڈوانس آتھرائیزیشن اب دوسری بات کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیوٹی فری ایمپورٹ آتھرائیزیشن اب آپ کا ڈیوٹی فری ایمپورٹ آتھرائیزیشن یہ آپ کا فرسٹ مائی ٹوٹھاوزن سکس سے آپ کا یہ کہہ سکتے ہیں ورک میں ہے یہ ہے آپ کا ایڈوانس آتھرائیزیشن اسکیم کے انڈر ہی آتا ہے کیونکہ ایڈوانس آتھرائیزیشن اسکیم میں کیا تھا کہ آپ ایک طرح سے ایکسپورٹرز کو فری ایکسپورٹ کی پرمیشن دی جاتی ہے انہیں الاؤ کر دیا جاتا ہے اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کو ایک طرح سے سارٹیفیکٹ دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ کسی بھی دوسری کنٹری سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی ڈیوٹی کے تو دونوں کا جو ایڈوانس آتھرائیزیشن ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو آتھرائیز کر جاتا ہے کہ آپ ڈیوٹی فری ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر وہ کوئی بھی پروڈکٹ اب دوسری کنٹری سے ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے انہیں کوئی بھی کہہ سکتے ہیں جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر نورمیلیم کہہ سکتے ہیں فیولز آتے ہیں آپ کے انیرجی آتی ہے کیٹیلیسٹ آتے ہیں ان سب کو بھی اس کے اندر انکلیوڈ کیا جاتا ہے اب ڈیوٹی ریمیشن اسکیم یا کسی بھی پروڈکٹ کا فور دا پرپس آف ایکسپورٹ تو اس کے اندر انہیں پاس بک کی فیسلیٹی دی جاتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں ڈیوٹی اینٹائٹل مین پاس بک اسکیم اس کے اندر ہمارے جو ایکسپورٹر ہوتے ہیں جب وہ کسی پروڈکٹ کو دوسری کنٹری سے اپنی کنٹری میں ایمپورٹ کرتے ہیں وہ میٹیریلز کو ایمپورٹ کرتے ہیں فور دا پرپس آف ایکسپورٹ تب ان کے ایکسپورٹ کو ڈیوٹ کیا جاتا ہے ان کے ایکسپورٹ میں ڈیوٹ اینٹری کری جاتی ہے کہ انہوں نے کسی پروڈکٹ کو اپنی کنٹری میں ایمپورٹ کیا گیا ہے مطلب انہیں ڈیوٹی پے کرنی ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے ڈیوٹی اس کو پے کر دیتے ہیں ان کا جو ڈیوٹی بیلنس ہوتا ہے اس کو پھر سے کر دیا جاتا ہے اپنے کنٹری میں ڈیوٹیز کو پے کریں یا زیادہ زیادہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں بات کرتے ہیں ٹیکس ایکسیمشن کی ٹیکس ایکسیمشن کے اندر ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں انکم ٹیکس ایکسیمشن اور سیلز ٹیکس یا ویٹ ٹیکس اب اس میں ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ایکسپورٹرز کو اپنی کنٹری کے انہیں کس طرح ان کی انکم کو بڑھائیں انکے جو ٹیکسیز ہوتے ہیں ان میں ریبیٹ پروائیڈ کریں کہ وہ زیادہ زیادہ موٹیویٹ ہوں اینکریج ہوں ٹریڈ کو کرنے کے لیے تو اس کے اندر آپ کے دو سلائے باتے ہیں انکم ٹیکس ایکسیمشن اور سیلز ٹیکس یا ویٹ ٹیکس اب ٹیکس ایکسیمشن میں یہی دو ہوتے ہیں اب سیلز ٹیکس اور ویٹ ٹیکس دونوں ایک ہی چیز ہیں ویٹ ٹیکسیمشن کا مطلب ہوتا ہے ویٹ ٹیکس مطلب ہر سٹیج پہ اس پہ ٹیکس کو بڑھا دیا جاتا ہے ٹیکس کو جوڑ دیا جاتا ہے وہ سیلز ٹیکس بھی وہی ہوتا ہے اب انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ارننگ کرتے ہیں کوئی ٹریڈ کرتے ہیں بیزنس کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی ارننگ ہوتی ہے آپ جو بھی ارن کرتے ہیں ایک فائننشل یر کے اندر اس کے اندر کچھ سلائب مینشن کیے گئے ہیں ان کے حساب سے آپ کو کچھ ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے اپنی گورنمنٹ کو کیونکہ جب بھی آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ اپنی کنٹری ریسورسز کا یوز کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ ایکسپورٹرز کو یا ہمارے بزنس مینس کو اس میں ایکسمشن دی گئی ہے ان کے ٹیکس میں اگر وہ اسپیسفک پروڈکٹس کو یا اسپیسفک انڈسٹری میں اپنے بزنس کو بڑھاتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں کچھ ایسے پروڈکٹ ہیں جو کہ ہماری کنٹری میں ہماری جو فورن ایکشینج ہے اس کو میکسیمائز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی ہمارے جو ایکسپورٹر ہے وہ اسپیسفک گوڈز کا یا مرچنڈائز کرتا ہے ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کو جو اس سے پروفٹ ہوئے گی تو وہ اس کے ٹوٹل پروفٹ سے ڈیڈیکٹ کر کر ہی اس کے اوپر انکم ٹیکس لگایا جائے گا مطلب اگر آپ نے گورنمنٹ نے کوئی آپ کو پروڈکٹ کہہ دیا کہ اگر آپ ایک پروڈکٹ کا ایکسپورٹ کرو گے تو اس کے اندر آپ سے کوئی بھی پروفٹ انکم ٹیکس نہیں لیں گے تو اگر آپ نے جس طرح کی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کیا دوسری کنٹری میں آپ سے کوئی جو بھی پروفٹ ہوئی اس کے اندر آپ کا اے پروڈکٹ کی پروفٹ کو مائنس کر کے آپ کی جو ریمیننگ پروفٹ ہوئے گی اس کے اوپر ہی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اسکندر ہوتا ہے ایک اور پارٹ ہے کہ جیسے اگر آپ ٹور اپریٹر ہیں، ٹریول ایجنٹ ہیں یا آپ بزنس ہوتل میں ہیں تو اگر آپ ان چیزوں میں انگیز ہیں ان چیزوں میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سپیسفک اماؤنٹ کی طرح سے ریبیٹ دی جاتی ہے، ڈیڈیکشن دی جاتی ہے آپ کے ٹوٹل پروفٹ میں کیونکہ یہ تینوں ایسے ہیں جہاں ٹور اپریٹر ہے ہوتلز بیزنس ہے، یا آپ کا ٹریول ایجنٹ ہے یہ ایک طرح کام کرتے ہیں فورن ایکسچینج کے انفلو کا ہماری کنٹری میں کیونکہ یہ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں دوسری کنٹری کے فورنرز کو یا ریزیڈنٹس کو ہماری کنٹری میں وزیٹس کے لیے کہہ سکتے ہیں گھومنے کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے نیکسٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر سوفٹیئر کا ایمپورٹ کرتے ہیں اپنے کنٹری میں فور دا پرپس آف ایکسپورٹ تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹیکس ریبیٹ پروائیڈ کری جائے گی ٹیکس ریبیٹ دی جائے گی اگر آپ کوئی پیٹنٹ رائیٹ یا کہہ سکتے ہیں رویلٹی یا پیٹنٹس کے تھرو ارن کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے ایکسپورٹرز کو اس میں ریبیٹ دی گئی ہے اس کے جو انکم ٹیکس ہوتا ہے اس میں ریمیشن دیا گیا ہے کیونکہ جتنا وہ ایکسپورٹرز کو اتنا ہی وہ اپنے ٹریڈ کو اپنے بیزنس کو بڑھائیں گے ادھر کنٹریز میں اور جتنا وہ الگ الگ کنٹریز اپنے بیزنس کو بڑھائیں گے اتنا ہی ہماری کنٹری کو ان سے فورن ایکسچینج کی ارننگ ہوگی جیسے اس میں اور پارٹ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی آرٹیسٹ ہے کوئی سپورٹس پرسن ہے یا کوئی پلے رائٹ ہے تو اس کے اندر بھی آپ کے جو انکم ہوتی ہے اس کے اندر بھی ٹیکس ریبیٹ دیا گیا ہے ریلیف دی گئی ہے تو ایسے بہت سارے پارٹ ہیں جو کی ہماری کنٹری میں فورن ایکسچینج کے انفلو کا کام کرتے ہیں ہمارے لئے ایک فورن ایکسچینج کے ارنر کا کام کرتے ہیں تو ان کی ارننگ کو میکسیمائز کرنے کے لئے ان کو انکریج کرنے کے لئے ہماری کنٹری میں جیدہ جیدہ فورن ایکسچینج کا انفلو لے کے آئیں کیونکہ جتنا انفلو ہماری کنٹری میں فورن ایکسچینج کا ہوئے گا اتنی ہماری کنٹری سٹرونگ ہوئے گی اکنومیکلی کمپیٹسن ٹو ادر کنٹریز کے اب سیلز ٹیکس اینڈ ویڈ ٹیکس سیلز ٹیکس ہوتا ہے جب آپ اپنے پروڈکٹ کو ہو چکتا ہے آپ نے کوئی پروڈکٹ اے سے خریدا دیکھئے اب آپ کے پاس کوئی اے پرسن ہے اس نے کوئی پروڈکٹ کو بی کو سیل کرا اب اے کا جو ٹین روپیز کا پروڈکٹ تھا اس کے لئے بی نے ٹویل روپیز پی کرے کیونکہ اس میں جو دو روپیے ایڈیسنل ہے یہ اس کا سرویس ٹیکس تھا تو یہاں پر اس نے جو ٹیکس کے روپ میں یا سیلز ٹیکس کے روپ میں اس میں جو پی کرے دو روپیے تھے اب اس کے بعد اب آپ کا جو بی سیم پروڈکٹ کو سی کو سید کرتا ہے یہ اب اسے پے کرے گا 15 روپیز میں دے گا یہ نہیں کہ ہمارا جہاں پر سی ہے وہ ٹوٹل 15 روپیز کے اوپر ٹیکس پے کرے گا کیونکہ اس کے اوپر پہلے کہہ سکتے ہیں جو 10 روپیز تھے اس کے اوپر وہ بھی پہلے ہی ٹیکس دے چکا تھا تو اس کے اوپر جب ایڈیسنل ایماؤنٹ ہوتا ہے 5 روپیز ایڈیسنل ایماؤنٹ ہے تو صرف اس 5 روپیز کے اوپر آپ کا جو جو ٹیکس کی ویلیو ہے وہ ایڈیڈ ہوتی رہتی ہے ویلیو بڑھتی رہتی ہے اگر آپ کوئی بھی دوسری کنٹری سے یا اپنی کنٹری میں ہی کسی پروڈکٹ کو اپنی دسٹک میں اپنی سٹیٹس میں آرڈر کرتے ہیں لیتے ہیں کسی دوسری سٹیٹس کے ہیلپ سے آپ اپنے پروڈکٹ کو یا اپنے روپیز کو کسی دوسری شیٹس سے پرچیز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی ہے جو کہہ سکتے ہیں آپ سیلس ٹیکس ہے یا آپ کا ویٹ ٹیکس ہے تو اس کے اوپر آپ کو ایکسیمشن مل جائے گا اس کے لیے آپ کو کوئی بھی سیلس ٹیکس ویٹ ٹیکس دینے کی نیڈ نہیں ہوگی بس میں ایک کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ اس پروڈکٹ کا یوز آپ صرف ایکسپورٹ کے لیے کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کسی پروڈکٹ کو پرچیز کرتے ہیں بائے کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے تو آپ کو اس ڈیوٹی سے ری بیٹ مل سکتا ہے ایکسیمشن مل سکتی ہے بس آپ کے کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کو اس پروڈکٹ کا رو میٹیریلز کا پیکنگ میٹیریلز کا یوز صرف ایکسپورٹ کے لیے کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کا جو کلیم ہوتا ہے ایکسیمشن کا وہ آپ جب آپ نے گوڈز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کو ایکسپورٹ کر دیا آپ نے اس کے بعد اپنی سلپس کو آپ کو ساری سبمیٹ کرنی ہوتی ہے آتھرائیز آتھورٹیز کے پاس کہ آپ نے ان ان پروڈکٹ کو پرچیز کیا تھا اور ان کو پر یہ ڈیوٹیز تھی جو آپ نے پے نہیں کری یا پے کرنی تھی یا آپ نے پے کر دی تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ ری بیٹ چاہیے یہ ہوتی ہے جب آپ اپنی ہی کنٹری میں کسی پروڈکٹ کو پرچیز کرتے ہیں رو میٹیریل کو پرچیز کرتے ہیں پیکنگ میٹیریل کو پرچیز کرتے ہیں for the purpose of export اور اس رو میٹیریل پر پیکنگ میٹیریل پر جو بھی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں آپ کو ایک طرح سے ان ڈیوٹیز پر ان ٹیکس پر ایکسجمشن مل جاتا ہے تو یہ تھا آپ کا ٹیکس ایکسجمشن تو خیصی آپ کا چپٹر ختم ہوتا ہے اس چپٹر کے ساتھ آپ کی آئی بیو فور بک ختم ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو اس میں سب کچھ سمجھما گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی ایشو ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ شکشن میں کمنٹ کر کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام ایکاؤنٹ پر فولو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں جلدی ایک نئی بک کے ساتھ تب تک لئے ٹیک کیئر گوڈ بائی فرینڈز